بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا چلا پر خوش آمدید آج ہم لہوری چکن چنیں بنائیں گے جو بہت ہی مزے دار بنتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پاؤ سفید چنیں لیں گے بریق والے جسے تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے ہم بھگو کر رکھتے ہیں کوشش کریں کہ میٹھے سوڑے کا استعمال نہ کریں اس کے بعد یہاں پر ہم لے لیں گے ایک پاؤ چکن آٹھ سے دس سبز میرچ، ایک بڑی لائچی، ایک پاؤ دہیں اور ایک گھٹھی لیسن کی ایک میڈیم پیاز، ایک چمچ کرم سالہ اور ایک چمچ کالی میرچ پیاز ٹوماٹر کو ہم بریق بریق کاٹ لیں گے لیسن کو دردہ کر لیں گے اور سبز میرک کو بریق اچھی طرح کوٹ لیں گے اور جو چکن ہے اس کو ہم اچھی طرح اس کی یقنی بنا لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر سے گوشت ہڈیوں سے علیدہ کر لیں گے یہاں پر ہم چنوں کے لیے مسالہ تیار کر لیں گے جو دہی اور یقنی کے ساتھ تیار ہوتا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہمارے پیاز براؤن ہوگے ہم نے اندر ٹوماٹر ایڈ کر دی ہیں ٹوماٹر کے ساتھ ہم جو ہے سبز میرچ اور نمک ڈالیں گے کیونکہ نمک جو ہوتا ہے اس کو گلنے میں ملد لیتا ہے ہم نے تھوڑی سی اس کے اندر حلدی ایڈ کی ہے اب ہم اس میں لسن جو ہم نے کھوٹا تھا ہاف کھوٹا ہوا اور چکن جو چھوٹا چھوٹا الادہ الادہ کر لیا تھا ہڈیوں سے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اچھی طرح ہم اس کو بون لیں گے اب ہم اس کے اندر کالی میرچ ایڈ کریں گے چنوں کو اچھی طرح بوائل کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی کنی وغیرہ نہ رہے یہاں پر ایک پاؤں دھیں ایڈ کر کے مسالے کو اچھی طرح بون لیں اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے چنیں کوٹ کر اچھی طرح بری کر لیں اور ساتھ ہی گریوی میں ڈال دیں کیونکہ اس کی وجہ سے گریوی اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں چنیں گریوی کتنی زبردست بنی ہے چنیں ڈال کر چار سے پانچ منٹ بننے کے بعد اس کے اندر جو چکن کی یقنی تھی وہ ہم ایڈ کر لیں گے اور اسے تقریباً پانچ سے دس منٹ ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دیں گے اور ہمارے چنیں زبردست تیار ہو جائیں